تو یبی بھی معاشرے میں مولوی کے کردار کی بات آتی ہے نا تو ایک بات کیا آتی ہے اگر مولوی نہیں رہے گا جنازہ کون پڑھائے گا مولوی نہیں رہے گا تو نکاہ کون پڑھائے گا مولوی نہیں رہے گا تو زباہ کے وقت دعایں کون پڑھے گا ارے بھائی ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں بیوایتی انداز میں مولوی خدمات انجام دے رہے پر مولوی کا علماء کا اصل کام نکاہ پڑھانا نہیں ہے مولوی کا اصل کام جنازہ پڑھانا نہیں مولوی کا اصل کام دین کی حفاظت کرنا ہے قرآن کی حفاظت کرنا ہے سنت کی حفاظت کرنا ہے بدعتیوں کے حملے سے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے جو باطل پرست لوگ ہیں جو اس دین میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات مطابق دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان باطل پرستوں کا مقابلہ کرنا ہے علمہ جو ہیں وہ مجاہد ہے ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تلواروں سے ہوتا ہے تیر سے ہوتا ہے اور ایک جہاد وہ علم کے میدان میں ہوتا ہے علماء جو ہیں وہ علم کے میدان کی مجاہد ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس دین کو بحفاظت اگلی نسل تک منتقل کرنا ضروری ہے تو آپ کوئی ماننا پڑے گا کہ علماء کا وجود بھی ضروری ہے بغیر علماء کی وجود کہ دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی یہ دین ہم سمحال کے اپنی اگلی نسل تک منتفل نہیں کر سکتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں